بسم اللہ الرحمن الرحمن انسٹاللیت کے ساتھ ہیں اس کے they when اپنے urdu oh بسم ثوانج انسٹالل دومین کے اوپر ورڈ پیس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو جب آپ کسی بھی پوسٹنگ سے ان کے آئی ایس پی جو ہے آپ کے ہوسٹنگ یا آپ کی جو ڈومین پروائیڈر ہیں ان سے ڈومین لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک ڈیٹیلڈ میل آتی ہے جس کے اندر ساری انفرمیشن لکھی ہوتی ہے کہ آپ کا جی ڈیٹی بیس کا جو ہے لوگن آئی ڈی پاسورڈ کیا ہے اور آپ کا ویب سائٹ کا لوگن آئی ڈی پاسورڈ کیا ہے اور آپ کا سی پینل کا لوگن آئی ڈی پاسورڈ کیا ہے یہ ساری ڈیٹیلز اس کے خردی جنگی ہیں تو آپ نے اپنے سی پینل کا لوگن آئی ڈی اور ڈیٹیل کو استعمال کرتے ہوئے جب اپنے لوگن آئی ڈی اور ڈیٹیل سے لاغن ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ والا اوپشن جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کی اپشن ہیں ٹھیک ہو گیا آپشن کیسے ہیں سب سے پہلے جو اوپر ہمارے پاس ہے فائل یہ اس کے اندر فائلز کے ریلیٹر ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا ہوگا نیچے ہیں آپ سارے ملینگ اور سپورٹ کو انل کر سکتے ہیں آپ لوگا نے کرنا ہے کہ آپ نے اگر wordpress وغرہ کلیے دو قسم کی ہوسٹیں ہوتی ہیں ایک لینکس بیس ہوتی ہے اور ایک ویڈو بیس ہوتی ہے لینکس بیس جو ہوتی ہے وہ اپن سورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پی ایچ پی وغیرہ اور اس طرح کے سکرپٹ اپنے چی ڈیڈیر ساری آرہی ہوتا ہوں کہ کون کون سے سکرپٹ اس کے اوپر ایڈ ہو سکتی ہے یا انسٹال ہو سکتی ہے تو وینڈوز وغیرہ کی جو ہے وہ اس پی ڈوارڈنٹ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے مینکہ جو مایکروسوفٹ کے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوں گی وہ وینڈوز اپنی سرورس اس کو استعمال کریں گے اور یہ جو لینکس مگاری سرورس ہے بوسٹنگ جو ہے اس کو پی ایچ پی اور ورڈپرس جو ملہ مگر یہ اس کے در پی ایچ پی کے ساتھ جو ڈیٹی بیس لیٹھو تھے وہ پی ایچ پی مائی ایڈنٹ پھر اس کی مائی ایسول کی ڈیٹی بیس اس کو ایسیو اور مارکٹنگ ٹول اس کے ریلیٹڈ یہ یہاں پہ آپ کو انفرومیشن دی جائے ایک ساری مل جائیں گے کہ کس کس طرح لینک ویلڈ دیں گے اور کیا کام کرتے ہیں اس کے بعد ڈومین اس کے اوپر سائٹ پی بلیشر ہوتا ہے ڈومین کے اندر آپ کو آپ کی ڈومین وغیرہ دکھائی جاتی ہیں اور ایڈ آن ڈومین کے اوپر آپ ایک اور اسی ویب سائٹ کو پر ڈومین ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے پیکج کے اندر ایڈ ہے سب ڈومین کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈومین کے اندر ملٹیپل ڈومین سب ڈومین ایڈ کر سکتے ہیں الائسز ری ڈیڈریکٹن یہ ساری اس کے اندر ڈیٹیل سے آئیں گے انشاء اللہ اپنے آنے والے لیکچرز میں آپ کو اس ان کے مطلق بھی بتائیں گے ایمیل ایمیل اکاون یہ سارے کے سارے جو آپ کی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ کام ہوگی ایمیل کے وہ راوٹنگ ہوتی ہے آٹو ریسپونڈر ڈیفارڈ ڈیٹیلز یہ آپ کے دے گئی ہیں اس کے بعد نیچے میٹرکس آپ کے ویب سائٹ کے پر کتنے ویسٹر آ رہے ہیں اگر آپ ویسٹر آ رہے ہیں آپ کے ویب سائٹ کے پر ایل کو کمسی آ رہے ہیں کتنی بینڈ میں تیوز ہو چونکہ یہ کتنی رہتی ہے راکس ایس ویسوری یوزر گوگل رینکنگ یہاں پر آپ ٹیک کر سکتے ہیں لگتا ہے میٹری سیکیورٹی ایکسس ایپی بلوکر کئی بار اگر آپ اسی کرسے ایسی ٹرایک ہوتی ہے جو آپ کا ہوسٹل ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے ٹرایک اس طرح کی نہیں آنے چاہیے وہ آپ کے آئی پی کو بلاک کردیتے ہیں اس کے بعد میں اپن ہو جاتا ہوں کئی بار کناب پر کوئی لیف سائی بار میں اس کے لیف سائی پہ ایک لاغ بناب ہے سرچ بار میں وہ گرین ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنی آپ کو اپنے آپ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد یہ سافتوائیpassen مختلف قسم کے جن کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی اس پوسٹوں کو استعمال کرتے ہوئے گبارتی ہے اپلکشنی بسکرپٹ سکرپٹ لینکس کر سکرپٹ 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 آگرے بی کارڈ، پی اچ پی بی بی، ایس اے ایف، ڈبلی ایچ اے ایس آف اون ریئر یہ ساری ڈیٹیلز کیا ہے کون کو سکریپٹ آپ کارٹیگری یافت اور کون کون کارٹیگری آپ کرسکتے ہیں کارٹیگری کی اسکریپٹ آپ بلوج آپ، مایکرو بلوگ، کورٹل، سی ایمیس، فارم، فورم وغیرہی گلری، ویکی، سوال نیٹ ورکنگ، آئڈ مینجمٹ ٹھیک ہوگا یہ سارے کے سارے ڈیٹیٹ یہاں پہ دیکھئی ہیں کہ آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی تو چلتے ہم اپنے آج کے ٹاپک جی میرے ٹاپک اگر آپ لوگوں نے ورڈ پریس کیسے انسٹال کرنی ٹھیک ہم جی شروع کرتے ہیں پھر ہم اپنا جو اکچل ٹاپک اس کی طرف کے ورڈ پریس انسٹال کیسے کرنی ہے یہ آپ کو جو پیج دکھایا تھا سی پینل کے لوگن کے بعد اس کے بعد آپ نے اس پیج کے باٹم پہ آجانا ہے کر کے اس ویب پیج کے آخر پہ آکے آپ نے ورڈ پریس کے اوپر کرک کرنا ہے کیونکہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ورڈ پریس کی انسٹالیشن کرنے جا رہے ہیں اپنی ڈومین کے اوپر میں یہ انسٹالیشن آپ کو سب ڈومین کے اوپر کرکا دکھا ہوں گا کیونکہ جو میرے پاس ایک ہی ڈومین ہے فیلہ اور جو اس ڈومین کے اوپر ہے وہ میری ایکچل سائٹ چل رہی ہے تو اس کے اندر سب ڈومین آپ کی اس کی سہولتیں کافی سری بنا سکتے ہو لہذا میں سب ڈومین کے اوپر کرکا ہوں گا لیکن اس کی ورکنگ وی ہی ہے جیسی ڈومین ہے یہاں پہ اس کے مختلف آپشن ہوتے ہیں انسٹال کے اندر یہ ایک ڈراب ڈاؤن ہے کوئیک انسٹال اور کسٹم انسٹال اوورویو ہے فیچرز سکرین شورٹ یہ سارے اس ورڈ پریس کے ریٹڈ ہیں یہاں پہ اس کو فیچرز آپ کو ورڈ پریس کے فیچرز دکھائے جائیں گے یہاں پہ اس کے سکرین شورٹ جو اس کی مطلب کے جیسے پورٹ فالیو یا سکرین شورٹ بغیرہ ہوتے ہیں وہ دکھائے جائیں گے ڈیمو اس کی کوئی دی جائے گی آپ کو ریٹنگ کے اندر آپ کو اس کی ریٹنگ دکھائی جائے گی ریویوز کے اندر اس کے جو کسٹمر ہیں یا اس کے جو یوزرز ہیں ان کے ریویوز ہوں گے اور اگر آپ کے کسی اور جگہ پہ ورڈ پریس ہے اس کو امپورٹ یہاں پہ کر لے گا اس انسٹالیشن کے اندر تو یہ مختلف قسم کے اپشن ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھا گیا ہے انسٹالناو اور مائی ایپس مائی ایپس کے ذریعے آپ جو ایپ سٹور ہے یا وزرز سپورٹ سائٹ وہ چیک کر سکتے ہو اور انسٹالناو سے یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہو صحیح اس کو فلحال یہ میں نے انسٹال ایک انسٹالیشن کل کی تھی ایک اس کو ریمو کرنے دیں یہاں سے پھر آج کی نئی انسٹالیشن پہلے بارے میں انسٹال کر سکتے ہو تو انسٹالناو پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ اوپر والا یہ جو سب کے ٹیگز ہیں اس کے ہیڈر میں نہیں ہے یہ ویسی رہے گا نیچے اس کی بھی ڈیٹیلز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ساوٹ ویر کے جو سیٹ اپ ہے چوز دا ورڈیون انسٹال کے آپ کون سا ورڈیون ورڈ پیس کا انسٹال کرنا چاہ رہے ہو ابھی جو لیٹسٹ کرنٹلی کچھ دن ہوئے ہیں اس کی یہ ریلیز ہوا ہے 5.6 پہلے 5.5.3 5.4.4 5.3.6 یہ ایسے مختلف ٹائم ٹو ٹائم اس کی اپ ڈیشن آتی رہتی ہے ہم اس کا لیٹسٹ ورڈیون ہی استعمال کرتے ہیں ہائپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹوکول یہ ایچ ٹی ٹی پی اس کے لیے ہوتا ہے یہ آپ اس سائٹ کو سیکیور رکھتا ہے اس کے اوپر یہ جو اس ہے اس کے ساتھ اس نہیں لگا تو یہ ساکٹ سیکیور مطلب کہ یہ سیکیورٹی کے لیے ایک مزید لیئر ہوتی ہے یہ ڈومین کے ساتھ یہ بھی الگ سے پرچیز کرنے ہی پڑتی ہے یا یہ ڈومین ہی اس کی سہولت دے رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایس ایس ایل ایڈ کر سکتے ہیں یہ پہلے میں ہی جو ویب سیٹ چل رہی ہے ہم نے یہاں پہ اس کی جو ہے انسٹالیشن کرنی ہے کلیم کونٹینٹ کے نام سے جو ڈومین ہے یہ ڈومین ہے اب یہ کیا یہ ہمارا ڈومین کا مطلب کہ سیکیورٹی کے لیے ہوگا یہ ہماری ڈومین کا نام ہوگا اور یہ ڈومین کا مطلب کہ اس کے اندر جو ہماری انسٹالیشن ہوتی ہے وہاں پہ پر پبلک انڈرسکور ڈومین کا ایک فولڈر ہوتا ہے اب اس فولڈر کے اندر ایک مزید فولڈر بنائے گا ڈبلیو بی ڈریکٹری کا اور اس کے اندر یہ انسٹالیشن جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مین روٹ کے اندر ہی رہے یہاں پہ بھی انسٹالیشن کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے اور مین روٹ کی ڈریکٹری کے ڈریکٹ پبلک انڈرسکور ڈیم کے اندر ہی یہ جائے گا یہ بس آپ لوگ اگر چاہے تو اس کو ریموو کر دینے تو یہ ڈریکٹ بھی ڈبلیو بی کندر بھی جا سکتی ہے اس کی انسٹالیشن پھر نیچے ابھی یہ آپ کے ساوٹ ویر کی سیٹنگ ہے جو آپ انسٹال کرنے جا رہے ہو یہ آپ کی سائٹ کی سیٹنگ ہے سائٹ کا نیم یہاں پہ میں فیلہ کلیم کونٹینٹ ہی دیتا ہوں یہ اس کا سائٹ کا ڈسکرپشن دینا ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کے لئے کرتی کیا ہے کلیمیم انٹینٹ ڈیٹ 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 ڈیو ڈیو ڈیڈ یہاں پہ پہ اس کا ایڈمن بنایا جائے گا کلیم کا نام سے اس کا ایڈمن بنا لیتے ہیں اس کا پاسورٹ کلیم winning 25 یہ کر دیتے ہیں یہ جیسے جیسے آپ اس کیٹری کرتے جائیں گے یہ یہاں پہ بد اس کا موڈریٹ آگیا اور اس کا سٹرونگ آگیا ٹھیک ہو گیا یہ ایڈمن کا پاسور مطلب کہ جب آپ کی یہ ساری کی ساری اسٹلیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اپنی اس مین ویب سائٹ کے جو ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ آپ نے ساری ورکنگ کرنی ہے آپ نے سارا بلوگ، ٹیمز، انسلیشن کرنی ہے، پلگن وغیرہ کی انسلیشن کرنی ہے تو یہ اس کے لاغن آئی ڈی اور اس کا یہ پاسورڈ ہو گیا یہ کے لاغن ای میل ہے، فوقانگی ہر بھی ویب سائٹ کو آپ نے اسکی ایک ایڈمن hat وہ اثار کچھ دومائن کا نام کچھ در coming in at ilmseco.com عائز میں بس اثار یہ Как انسلیشن کر رہا ہے کیونکہ یہ سافہ دومائن ہے تو یہ کلیم کل میم کا نام آگا ilmseco.com یہ مین ڈو میر کا نام آگا جو اپکیو یہ مین ڈو میر کا نام آگا اے tego پاس اثارmale کہ ch 광فیرسائٹ کا نام .om .admin.domainname.com .com جو آپ کی ڈمین ہوگی اگر وہ .edu کی ہے تو admin at آپ کی .edu ہو جائے گی اگر کوئی info کی ہے تو .info ہو جائے گی اگر کوئی .net والی ہے متعروف کہ networking کی ہے تو admin at domain name .net تو اس طرح کر کے چینج ہوتا رہتے ہیں choose language آگے کہ یہاں پہ آپ نے language سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ اپنی ویب سائٹ کی رکھ رہے ہیں جو انگلیش یوز کی جاتی ہے اس کے بعد لیمیٹ لاؤگن اٹائمٹ ہو ایک لاؤگن آئیزر کا جو ہے سافٹ ویئر اس کے اندر پلاغن انسٹال کر دے گا کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے کلاسک اڈیٹر کلاسک اڈیٹر کیا ہے اس کے جو پہلے والے ورزن ہے ورڈ پرس کے یہ نیچے والے یہاں سے تقریبا ان کے اندر کلاسک اڈیٹر ہوتا تھا مطلب کہ ایک ٹی پیج کے اوپر ایک ویو ہوتا تھا اس کے اوپر اب سارا کچھ لکھ دیتے تھے پیراگراف بغیرہ اس کے اندر تو ابھی یہ کیا جو نیا ہے جو گٹنگ برگ کا اسے یوز کرتا ہے ورڈ پرس وہ بلاؤگ ڈیٹر ہے اس کے اندر بلاؤگز بنتے ہیں مطلب کہ الگ الگ بلاؤگ ہوتا ہے ہر ہیڈنگ کے اندر یا ہر پیراگراف کا ڈبلی پی سینٹرل مانیج ملٹیپل ورڈ پریس اس کے بھی آپ کو ضرورت نہیں لیکن یہ کرتا ہے ہر ہیڈیٹو مانیج آل یور ورڈ پریس بلاؤگز روم ون ڈیش بورڈ مطلب کہ ایک ہی ڈیش بورڈ کے اوپر اگر ایک سے زیادہ بلاؤگز چل رہی ہیں تو اس کو یہ مانیج کرتا ہے اس کے بعد یہ ایک نیچے اور اپشن ایڈوانس یہاں پہ کیا ہے جی ڈیٹو بیس کا نیم ہے آپ علم سیکھ میرا جو ہے اس کا آگنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کا لیم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ چینج کرنا چاہئے اگر نہیں بائی ڈی فالڈا تو اس کو آپ ایسے ہی رہنے نہ دے سکتے ہیں یہ پریفکس ہوتا ہے پریفکس یہ کہ آپ کی ڈیٹو بیس کا جو کوئی بھی ٹیبل بنے گا اس کا پہلا یہ لکھا ہوا اس کا پہلا گیا اس کا پہلا گیا نیم لکھا ہوگا ڈیسے بل اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن ای میل کہ مجھے اپ ڈیشن اور اس کے نوٹیفکیشن ہوگا رہنا آتے رہیں اٹو اپ گریڈ ڈو نوٹ اٹو اپ گریڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ورڈ پریس کی کوئی اپ ڈیشن آتی ہے جیچے یہ بھی 5.6 ہے اس کے بعد اگر 5.6.1 آتا ہے تو اپ ڈیشن بنانا آٹوو اپ ڈیشن نہ ہو کیونکہ کئی بار ہاں یہ ہے اپ گریڈ اپ گریڈ اپ گریڈ اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر آپ دو نوٹ اپ گریڈ پر کلک کرسے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اسے آلاؤ نہیں کریں گے تو اس کی اپ گریڈ اپ گریڈ اپ گریڈ تو یہ اپ گریڈ اپ گریڈ اپ گریڈ ہو جائے گا اور یہ مائنر ہو یا میجر دونوں پہ اپ گریڈ ہو جائے گا لیکن میں یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ڈون آٹ آٹو اپ گریڈ پہ کلک کریں کئی بار ایسے ہوتا ہے ہمارے کچھ پلگن ایسے ہوتے ہیں جو لیٹس ورڈین کے ساتھ ابھی کمپیٹیبل نہیں ہوتے ہاں سوچر میں ان کی بھی اپ ڈیشن آ جاتی ہے اس نئے اپ گریڈڈ ورڈ بریس کے ورڈین کے ساتھ جب تک وہ نہیں آتا یا آپ جب تک اس کے کمپیٹیبلٹی چیک نہیں کر سکتے مختلف قسم کے پلگنز ہیں آپ اپنے پلگنز کی کمپیٹیبلٹی چیک کر سکتے ہیں کہ کس کس کے اندر ریشو آئے گا کس کے اندر ریشو نہیں آئے گا یہ چیک کرنے کے بعد پیر آپ اس کو تب تک کے لیے سے ڈو نوٹ آٹو اپ گریڈ کے اوپر رہنے لیے اس کے بعد ہے اٹھو اپ گرے ورڈ پرس پلگن ورڈ پرس کے جو پلگن ہوتے ہیں ہم نے جن کی انسائلیشن کرتے ہیں ان کے بھی اپ آٹو اپ کرڑیشن کا جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی ابھی ہم چیک نہیں کرتے مطلب کہ ٹک نہیں کرتے اٹھو اپ گرے ورڈ پرس ٹیم اس کو ٹک نہیں کرتے مطلب کہ جو ہم نے ٹیم ویگر انسٹال کی ہوتے ہیں اگر وہ پیڈ نہیں ہے اگر پیڈ بھی ہے تو اس کا بھی وہ option دیتے ہیں کہ آپ اس کو اپ گرڈ کریں اور بائیر جو آپ کا سیلر ہوتا ہے اس کے ساتھ کونٹیکٹ کر گئے نہیں تو اگر فری تیم ہے تو اس کی تو تائم ٹو ٹائم آتی رہتی ہے اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو وہ آٹومیٹک اپ گریڈ ہو جائے گا لیکن میں اس کا بھی مشورہ دوں گا کہ اس کو بھی آپ ایسی چھوڑ دیں بیک اپ کی لوکیشن پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کہاں پہ یہ ڈیفارٹ یا لوکل فولڈر اس کے بعد اس کو ابھی اشیڑنے کی ضرورت نہیں ہے ڈو ناٹ بیک اپ مطلب یہ آٹومیٹک بیک اپ اس کے لیے ہے کہ وانس اڈے دن میں ایک بار وانس اویک ہفتے میں ایک بار وانس امانت مہینے میں ایک بار یا کوئی کسٹم ڈیٹ بتا دیں دو مہینوں بعد تین مہینوں بعد سال بعد چھے مہینوں بعد ایسے کر کے پیلچ بیک اپ روٹیشن تو اس کی ان سب کو یہ بھی ڈیسیبل ہے ان میں سے کسی کو بھی آپ کو چینڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو یہ اپشن دے رہا ہے مختلف قسم کے تھیمز کے جو آپ انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اس سمارٹ ٹیک سے آپ اس کو آگے بیچھے جو ہے وہ موگ کر اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کہا جس یہاں پہ اس کو بھی ابھی انسٹال نہ کریں بعد میں اپنے حساب سے پہلے بھرڈ پریس کی انسٹالیشن کر لیں تاکہ وہ آرام سے بغیر کسی ایرر کے انسٹال ہو جائے اس کے بعد تھیم انسٹال کرتے رہیں گے اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بنانا کے شیئر کرنے کے تھیم کیسے انسٹال کرنے اور پلگن وغیر آپ لوگوں نے کیسے انسٹال کرنے اب چلتے ہیں یہ ایک نیچے اور option ہے ای میل انسٹالیشن ڈیٹیل ٹو یہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جب انسٹالیشن ہو جائے تو آپ کسی ای میل کے اوپر اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ بنگوانا چاہ رہے ہیں تو یہ بہتر ہوتا ہے آپ کوئی ای میل یہاں پہ لکھ دیں میں ایک دیتا ہوں کہ جب یہ ساری کی ساری انسٹالیشن ہو جائے تو مجھے اس ای میل آ جائے گی جس کا اندر ڈیٹیل ہوں گی کہ آپ کا جو ہے انسٹالیشن ہو گی اور یہ اس کا سارے کا سارا ڈیٹیلز اور انسٹرکشن ہیں تو اب چلتے ہیں اس کے پر کلک کرتے ہیں انسٹالیشن کے اوپر یہ ہماری انسٹالیشن سٹارٹ ہو رہا ہے چیکنگ در سمیٹی ڈیٹا یہ سیون پرسانٹ ایٹ پرسانٹ جائے سے چل رہا ہے اور یہ تین سے چار منٹ کا لکھا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہے انسٹالیشن اس کی انسٹالیشن کے بعد بطارک ورڈپرس ہے بین سکسیسفلی انسٹالڈ ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس کو پر رائٹ کلک کر کے اوپر این نیو فولڈر تو یہ ہمیں ہماری ورڈپرس کی انسٹالیشن کے بعد ایک بائی ڈیفالٹ تھیم ہوگا اس کی جو لیٹسٹ اپ گریڈیشن ہوتی ہے ورڈپرس کے اسی کے حساب سے ایک وہ تھیم ہمیں دیتی ہیں تو یہ ایک تھیم انسٹال کر دیا اس کو بعد میں ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی چینجنگ کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گا یہ ہمارا جیسے یہ ہے کہ ڈی ٹی ٹی پی ایس کلیم کونٹینٹ ڈاٹلسویکو ڈاٹ کام یہ یہاں تک وہی ہے اس کے بعد اس کے انسٹال ڈبلیو پی ایڈونس یہ ہے تو یہ کہہ یہ ہمیں ورڈپرس ایڈونس کی طرف لے کے جائے گا جب اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو پہلی بار یہ آپ کو ایسے ہی اوپر کر دے گا کوئی آپ کو لاؤن آئی ڈی اور پاسورڈ دینے کی ضرورت نہیں لو جی یہ آپ لوگوں کی جو ورڈپریس کی انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کے جو لیپٹ سائیڈ کے اوپر ڈیاش بیورڈ ہوم اپ ڈیٹس پوست میڈیا پیجز کمینڈز اپیئر اینس لگن یہ سارے اس کے مینیوز دیئے گئے ہیں جہاں پہ آپ اس اپنی ایپ سائیڈ کو اپنے اس بلوک کو مہناج کرنے کے لیے مختلف قسم کی یہ جو فکشنلیٹی ہے یہ پر فارم کرتے ہیں ان سب اس کے چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کیسے کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا یہاں پہ یہ آپ کو ایک ڈیاش بورٹ دیا اس نے کہ کسٹمائز سائٹ نیکس ٹیپ کے ناکر آئیڈ فرس بلوک بوسٹ ایڈ ان اباؤوٹ پیج سیٹ اپ یور ہوم پیج مور ایکشن جو مینیج ویڈٹس مینیج مینیوز سارے کے ساتھ ڈیٹیل جو کک ڈراف سائٹ کی ہیلک بھی یہاں پہ آپ کو بتائے گا یہاں پہ ایک میٹر سا بن جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نیڈ امپروومنٹ یا اپ ٹو ڈیٹس اس کے بعد ایٹ اگلانس یہ بھی شروع میں ایک پوسٹ جو ہے ورڈ پریس کی طرف سے بائی ڈیفارڈ ہوتی ہے جو ہیلو ورڈ کے نام سے ہوتی ہے ایک پیج بھی ہوم کے نام سے بنا دیتے ہیں اور ایک کومنٹ کی ہوتا ہے تاکہ اس کی جو فنکچنلیٹی ہے وہ چل کیا سری ہے وہ ہمیں پتہ چاہت سکے ورڈ پریس 5.6 رننگ ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹھیک ہوگا جی یہ والا ابھی تھی جو ہے جس کی انسٹالیشن ہے یہ اس کا نام ہے ٹو ڈی ٹو اوپر جتنے بھی کمنٹ ہوں گے جتنے بھی پوسٹ وغیرہ ہوگی اس کی اکٹیوٹی کے اندر اس ویژٹ کے اندر آپ کو یہاں سے اس کی ساری دکھائی دے گی جو چیز آپ کی ضرورت کی ہیں اس کو آپ ایسے ویزی بر کر سکتے ہیں یا اوپر سمارٹ ٹائل سے ہائیڈ کر کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ چیزیں جن کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہیں ان کو آپ موو کر سکتے ہیں ایسے بگڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھیک ہوگا جی انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ہم لوگ ملتے ہیں کہ اس کے اندر ٹھیم کی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے اور پلگن کی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے اور جو بلاغ ہے وہ اپنا ورکنگ میں کیسے لے کے آنا ہے ویب سائٹ ورکنگ میں کیسے لے کے آنا ہے بلاغ اور ویب سائٹ میں کیا فرنٹ ہے تو یہ انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لیے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب لازمی کیا کریں یہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ جی میں کام کر رہا ہوں اور لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا ہے کوئی بھی کام ہے وہ بغیر موٹیویشن کی نہیں ہو سکتا کانڈلی چینل کو سبسکرائب سور کے اگر کس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹ کر کے اس کے بارے میں بھی پوچھیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے